کہ ہم میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کے عمران خان کو عوام کے سامنے بتنام کریں گے لیکن آٹھ پروری کو وہ تمام نیڈٹو عوام نے مسترد کیا جو عمران خان کے خلاف چلا رہے تھے آٹھ پروری کو عمران خان نے پوری کا پاکستان میں کلین سویپ کیا کلین سویپ کیا ایک سو اسی سیٹے ہم جیت چکے ہیں پارم پنٹالیس کے مطابق لیکن جس طرح ہمارے منڈیٹ کو پہ ڈاکہ ڈالا گیا سنتالیس کی ضریف بڑھلا گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ملک چلا نہیں جا رہا ملک میں معاشی طور پر بدھانی کا سامنا ہے ملک میں پدمنی اور جو ایکسٹریمیزم ہیں روز پر روز بڑھ دی جا رہی ہے تو آج ہم آپ کے پاس آئے ہمارا پہلا جلسہ ہے خیبر بختنخواہ میں ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اب ہم جدوجہد کریں گے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے اس ملک میں عدلیہ آزاد ہو اس ملک میں پارلیمنٹ کے پاس طاقت ہو اور اس ملک میں سیویلی سپرمیسی ہو اس کی لئے عمران خان جیل میں ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ لوگ اس مشن میں ہمارا ساتھ ہو گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ملک کے سر نہیں چلا جا سکتا کہ ملک کے ادارے آپس میں دستگریبان ہو اور جس طرح توہین کی جا رہی ہے عوام کی منڈیٹ کی اور جالی لوگ حکومت پہ بیٹے ہیں اور جالی وزیراعظم اور جالی ادھر پنجاب میں حکومت بنی ہے یہ عوام کی منڈیٹ کی توہین ہے ہم کسی طور پر اس کو نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے اس کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے اور تب تک انشاءاللہ نہیں بیٹیں گے جب انہوں کمرانوں کو اپنی گھر پہ نہ بیٹھ دے میں ایک اور بات اس وقت پوری خیبر پخترفہ میں چمن میں بلوچستان چمن میں انگور اڈا اور خرلاجی اور غلام خان اور پوری قبائلوں میں پرسی امنامان کی شدید خطرات منڈلا رہے ہیں نئے سنے سے ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے میں اسٹیج سے بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کول کے سن لیں کہ ہم اپنے صوبے میں اپنے ملک میں مزید اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے ہم مزید اس ملک میں کلاشن کوپ اور بارود کے کرچر کو آنے نہیں دیں گے ہم مزید بدمنی کو برداش نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں ہمیں ایک کلاشن کوپ نہیں ہمیں کلب اور کتاب چاہیے ہمیں روزگار چاہیے ہمیں امن چاہیے امن چاہیے کہ نہیں میں آپ کی ذریعے اپنے ہو کمرانوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چمن کی لوگوں کے اوپر اپنے گولیاں برسائی ہو اور ان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کرتے ہو آپ ان کے ساتھ بیٹھو مذاکرات کرو جرگے کرو ان کے معاملات کو سمجھو آپ قبائلیوں کے ساتھ آپ نے جو کمیٹمنٹ کی ہے مرجر میں آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم این ایف سی اوارڈ کے مطابق تین پرسن دیں گے آپ نے مرجر کیلئے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ایک ازار بیلین ہم دیں گے قبائلیوں کو لیکن آج آپ ان کو تمام وعدوں سے آپ مخر گئے ہو آپ اگر وہاں کاروبار نہیں ہے وہاں روزگار ختم ہو گیا ہے وہاں اس وقت تمام ہماری قبائلی پریشان ہے کہ ہم نے مرجر کیا تو غلطی کی ہے میں ان اکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری پوری پختنفاہ ہے ہم عوام پر امن لوگ ہیں ہم عزت احترام سے بات مانتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے زور اور زبردستی دوست سے آپ اپنی پیسریں منظور کروائیں گے تو ہم ایسی پیسروں کے سامنے سر نہیں چکائیں گے ہمارا مطالب آئے ہمارا مطالب آئے کہ ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں اگر کہیں تیرلیسٹ ہے دوش کر دے تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں تو تاریکن صاحب کی نینرشپ اور کارکنوں کی پیچھیں دوڑ رہی ہے وہ اپنے کام سے جو ہے نہ ہٹ چکے ہیں اپنے کام پہ لگاؤ جہاں بھی اس قسم کی سرگرمیاں ہو اس کے خلاف ایکشن لو لیکن اپریشن نامنظور دارس دیکنان